السلام علیکم ویلکم ٹو ایڈمیشن سیکشن آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیاس پاکستان انسٹیٹوٹ آف انجیننگ اینڈ اپلائیڈ سائنسیز کے فی سٹرکچر کے بارے میں اگر یہاں پیاس پیاس ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنی فی پی کرنی پڑے گی یہ ان کا لیٹسٹ فی سٹرکچر ہے جو ابھی تک چل رہے ہیں اور یہ فی سٹرکچر اگر آپ بی ایس کرنا چاہ رہے ہیں وان لائن ویڈن ڈیو ڈیٹ پینتیس سو روپے آپ نے دینا ہے پھر چار ہزار روپے دینا ہے آفٹر ڈیٹ اگر پینتیس سو نہیں دیا تو چار ہزار روپے فی ہوگی ایڈمیشن چارلیز پچیس ہزار ہے ایک دفعہ دینے ہوتے ہیں یونیورسٹیز کوٹی فی ہے پچیس ہزار جو کہ آپ کو بعد میں اینڈ پہ واپس مل جاتی ہے یونیورسٹیز کوٹی فی پچاس ہزار بھی ہے اگر آپ یہ ہے کہ پچیس ہزار ریفنڈیبل ہے اور پچیس ہزار ان کو آپ نے دے دینی ہے ٹھیک ہے واپس نہیں ملے گی پچاس ہزار آپ دیں گے پچیس ہزار آپ کو واپس مل جائے گی چار دیس پر سمیسٹر آپ کے جو ہیں چوون ہزار پر کریڈٹ اور ہیں پر سمیسٹر کے ٹھیک ہے ایٹین کریڈٹ اور پر اور کے ٹھیک ہے تین ہزار روپے آپ نے ایک کریڈٹ اور کے دینے ہے پر سمیسٹر اٹھنا کریڈٹ اور ہوں گے تو اس کا اوقاف چوبن ہزار پر ٹویشن فی بنے گی ٹویشن فی فار سپانسر سٹوڈنٹس ایلز پرویزن ان دا سکولرشپ جو سٹوڈنٹ سکولرشپ پہ آئیں گے ان کی فی اس سے کم ہوگی ٹھیک ہے وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی فی کم ہوئی ہے ان کی ٹویشن فی فار سپانسر سٹوڈنٹس کے بعد ریجسٹریشن فی دو ہزار روپے ہے اور پرن چارجز جو ہیں وہ دس ہزار ہیں لیبریری ڈیویلیمنٹ فنڈ ہزار روپے ہے لیبریری ڈیویلیمنٹ فنڈ کے بعد ہوسٹر ٹرانسپورٹ کنزرویشن چارجز دو ہزار ہوسٹر ٹرانسپورٹ کنزرویشن چارجز کے بعد سٹوڈنٹ کلوب سوسائٹیز اگزیمنیشن فی پندرہ ہزار ریگولر پرس میسٹر کی ٹرانسپورٹ چارجز جو آپ کے ہوں گے وہ پندرہ ہزار کی بجائے ایک ہزار روپے ہوں گے پندرہ ہزار آپ کے ٹرانسپورٹ چارجز نہیں ہیں اگزیمنیشن فی ہے ہوسٹر انٹرنیٹ چارجز ہزار روپے اس کے بعد شیئرڈ اکاموڈیشن کمیونٹی بات ٹھیک ہے اگر آپ اکاموڈیشن لیتے ہیں اور پنتالیس سو روپے اس کی فیس ہے اگر آپ اٹیج بات لینا چاہ رہے ہیں چھے ہزار ہے اگر آپ سنگل اکاموڈیشن لینا چاہ رہے ہیں اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو نو ہزار روپے یہ مطلب یہ روم رنٹ آپ کو بتایا جا رہے ہیں آپ کی ٹائپ کا روم لینا چاہ رہے ہیں پنتالیس سو سے شروع ہو کے نو ہزار تک ہے ری ایڈمیشن چارجز ہوں گے پندرہ ہزار ڈیگری ٹرانسکرپٹ ویریفکیشن اینڈ کنوکیشن فی بارہ ہزار ایک دفعہ دینی ہوتی ہے سمیسٹر فریز کی فی ہے پانچ ہزار سمیسٹر فریز فی پس ون سمیسٹر پچیس سو پر سمیسٹر سیشن ٹھیک ہے سمیسٹر اگر آپ فریز کرنا رہا چاہ رہے ہیں تو اس کی کیا فی سے مائیگریشن کی کیا فی سے ہزار روپے ڈیپلی کے ٹرانسکرپٹ فی دو ہزار ڈیپلی کے ڈگری فی دس ہزار پیپر ری چیکنگ فی ہزار روپے یہ کچھ کام ہے اگر آپ اس میں ری چیکنگ نہیں کرواتے تو آپ کو فی نہیں پڑے گی باقی آپ کو ایک ایک دفعہ کروانا ہی پڑتا ہے سمیسٹر فریز نہیں کرواتے تو بھی آپ کا پانچ ہزار روپے جائے گا ٹھیک ہے ٹوٹل جو آپ کی فی ہے اکوموڈیشن کی ساتھ اگر آپ رہنا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ کی فی بنے گی دس لاکھ دیس ہزار روپے اگر آپ اکوموڈیشن نہیں لینا چاہ رہے تو آپ کی نو لاکھ روپے فیز بنے گی اگر آپ فرس سمیسٹر کی اکیلے کی بات کریں تو آپ کی اکوموڈیشن کے ساتھ جو فی ہے وہ 1 لاکھ 53 تاوزنٹ ہے ویڈاوٹ اکوموڈیشن آپ کی جو فی ہے 1 لاکھ 40 تاوزنٹ ہے اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ اکوموڈیشن لینا چاہ رہے ہیں یا نہیں لینا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی اس میں کنفیوجن ہے تو آپ اس کو روپ کے تسلیل سے پاوز کر کے ویڈیو کو چیک کر سکتے ہیں آپ کو ڈیٹیل ساری مل گئی ہیں ابھی ہم بات کر لیتے ہیں جو بیاس میں ایم ایس کے پروگرام آفر کیا جا رہے ہیں ان کی کیا فیز ہے ان کی جو ٹوٹل فی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پر سمیسٹر کریڈٹ اور 3 ہزار فیز ہے بارہ کریڈٹ اور ہوتے ہیں 36 ہزار آپ کی فیز ہوگی ایم ایس کی جو ٹوٹل فی آپ نے پی کرنی ہے وہ 85 تاوزنٹ ہے ویڈ اکومیڈیشن اگر آپ اکومیڈیشن نہیں لیتے تو 72 ہزار ہے اور پہلے سمیسٹر کی جو آپ کی فی ہوگی 1,35,000 ہے اکومیڈیشن کے ساتھ اور 1,22,000 ہے ویڈاوٹ اکومیڈیشن باقی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں اگر آپ ایک ایک میں آپ کو بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو کو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں آپ کو ساری مین جو بات ہے وہ آپ کو بتا دیا کہ پر سمیسٹر کی آپ کی کتنی ہوگی ایم ایس پروگرام کو دیکھیں ایسی مزید انفارمیٹی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو جزا کرلہ دعاوں میں یاد رکھے گا